اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضیث طلویہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں آن لائن کلاس کے لئے جو ویڈیو بن رہی ہے بیٹاپ کے خدمت میں حاضر ہیں کلاس ٹین کا درس ہم جو شروع کر چکے تھے اس کا جو اگلا درس ہیں سبق حجت و جہاد کو ہم شروع کریں گے جو آپ کے پاس پیج نمبر ایک سو چھے پر موجود ہیں آپ کے سامنے کتاب میں نظر آ رہا ہے صفحہ نمبر ایک سو چھے پر موجود ہیں سبق حجت و جہاد حجت و جہاد بیٹا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں ایک تو وہ بنیادی ارکان ہیں جو ارکان اسلام کے لاتے ہیں جیسے کلمہ تویبہ نماز روزہ زکات حج ساتھ ساتھ بیٹا اس میں جہاد بھی ایک ارکان میں علم اکرام اس کو شامل کر لیتے ہیں حجت بھی بعض مواقع پر فرض ہو جاتا ہے نماز کی طرح حجت کے کیا مطبع جہاد کیا مطبع جو عام کنسپ ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ جہاد کا مطبع ہے کہ ماردہ بس کفر کے خلاف رڑنا یہ عام استلاحی میننگ ہے لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے اور کب یہ جہاد فرض ہوگا کب جہاد فرض نہیں ہوگا جہاد کی کون سی قسم ہے اور حجت کب فرض ہوگا کب فرض نہیں ہوگا اس پہ توڑا سا ہم سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں اس کی ریڈنگ کے لیے آپ لوگوں نے سبق کو پڑھنا بھی ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو مشکل لفاظ ہے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے بیٹا پہلے بیٹا میں آپ لوگوں کو سبق حجت و جہاد میں بتانے جا رہا ہوں حجرت حجرت آپ کے سامنے مجھے بیٹھے تھے کہ حجرت حجرت کا عام مطبع ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا اسلامی مفہوم اس کا مطلب ہے اللہ تعالی کی حجرت کا عام مطلب ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا ایک اسلامی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ایمان کو بچانے اور دین کی سربلندی کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا یہ اسلامی مفہوم ہے حجرت کا اس کو کہتے ہیں حجرت کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے ایمان کو بچانے اسلامی شعار کو عمل کرنے اور دین کو بچانے کی خاطئی جب انسان اپنی جگہ کو آبائی علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے اس کو اسلامی حجرت کہتے ہیں بعض وقت معاقب پہ حجت فرض بھی ہو جاتا ہے کب حجت فرض ہوگا کب فرض نہیں ہوگا اور اگر انسان اس وقت حجت نہ کرے تو سخترین گنہ گوھر ہے یاد ہے کہ بیٹا حجت کب فرض ہوگا حجت اس وقت فرض ہوتا ہے کہ یہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صورت النصہ میں فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں آیت کریمہ جو صورت النصہ کی ہیں چونکہ ہمارے پازر اٹیمپ کی کمی ہے اس لئے میں صرف اس کے ترجمہ پروں کو بتائی دیتا ہوں کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں آجز و ناتوات یعنی کمزور تھے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا فراخ کا مطلب کلا وسی فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں حجت کر جاتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹکانہ دوزخ ہیں اور وہ بہت بری جگہ ہیں یہاں تک اس آیت کریم کا آپ لوگ اس پہ سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں کہ ایسا علاقہ جہاں پہ مسلمان محکوم ہو مظلوم ہو محکوم کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ حکم چلیا جا رہا ہے مظلوم کا مطلب ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے کہ ایسے علاقے میں جہاں پہ مسلمان محکوم ہو مظلوم ہو اور وہاں کے لوگ یا اقتدار والے لوگ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور ان کو اسلامی زندگی گزارنے سے منع کرتے ہیں اسلامی شاعر پر عمل کرنے پر ان کو سزا دیتے ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں تو ایسے لوگ اگر نکل سکتے ہیں اس جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں اور ان کے لیے اجازت ہے کہ بھئی اس جگہ کو چھوڑ کے وہ دوسری جگہ چلے جائیں جب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے تو ایسے جگہ سے حجت کرنا مسلمانوں کے لیے بلکل فرض ہوگا نماز کی طرح اس نے اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کو بچانے کے لیے اس نے اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ راستہ موجود ہیں اس کے پاس وسائل موجود ہیں وہ حجت کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس کے لیے حجت کرنا فرض ہے اگر ان صورتوں میں ان پر حجت کرنے کے وسائل ہیں یعنی رستہ بھی جانتے ہیں ان پر بھابندی بھی نہیں ہے وہ آسانی سے نکل بھی سکتے ہیں یا چپ چپ کے نکل بھی سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے اسلامی اقدار پر عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے حجت کرنا فرض ہے اب دوسری صورت بیٹھا وہ لوگ ہیں کہ بھئی ایسے لوگ جہاں پر مسلمان محکوم وہ مظلوم ہیں اور وہ حجت نہیں کر سکتے اسی طرح بخصر اقتدار لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اسلامی اقدار پر عمل نہ کرے تو ایسے لوگ اگر گورنمنٹ نے یعنی اقتصاب اقتدار لوگوں نے اس علاقے کے لوگوں نے اس پر پابندی رکھی ہیں اور ان کو نظر بند کیا یا ان کو کید میں ڈال کر رکھا ہے اور وہ اس علاقے سے نہیں نکل سکتے تو ایسے لوگ اگر کوشش کے باوجود بھی اگر اسلامی اقدار پر عمل نہیں کر سکتے نہ اس جگہ سے وہ نکل سکتے کیونکہ ان پر پہرہ بیٹا کر رکھا ہے یا کید میں ڈال کر رکھا ہے وہ ہرگز نہیں نکل سکتے تو اگر بھی ایسے بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف کر دے کیونکہ یہ لوگ مجبور ہیں نکلنے پر بھی ان پر پابندی ہیں اور یہ نظر بنے جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری حتی کریمہ میں فرمایا ہے دیکھیں آپ لوگ کے سامنے موجود ہیں اور ہاں جو مرد اور عورتے اور بچے بے بس ہیں کہ نہ کوئی چارہ کر سکتے ہیں چارہ کا مطلب ہے بندوبست کہ نہ کوئی بندوبست کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے اور جو شخص اللہ کی رامے گر بار چھوڑ کر جائے اور زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا کشائش کا مطلب ہے کلا وہ ساتھ پائے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجت کر کے گر سے نکل جائے پھر اس کو موت آپ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو چکا اور اللہ بخشنے والا اور محروبان ہے تو دیکھیں بہتا اس آیت کریم میں صورت النیساء کی یہ آیت نمبر ساتانوے سے ہنڈر تک یہ جو تین آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تین باتیں ایک تو پہلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ حجت نہ کریں ان کے لئے سخت عذاب ہیں کیونکہ اگر وہ وہ حجت کرنے کے ان کے پاس مہوا کے موجود ہیں وہ نکل سکتے ہیں وہ نظر بن نہیں ہیں آسانی سے وہ نکل سکتے ہیں تاکہ اپنے اسلامی عامال پہ اقدار پہ شعائر پہ عمل کریں تو ایسے لوگوں کے لئے اپنے اس علاقے کو چھوڑ کے نکل جانا فرض ہے اگر وہ نہ نکلے تو سخت گننگار ہیں اور ایسے لوگ جو مجبور ہیں جو نظر بن ہیں وہ حجت نہیں کر سکتے تو میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں کیونکہ وہ انتہائی مجبور ہیں اور جو لوگ پہ اللہ تعالیٰ کی رہا میں حجت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہت بڑے انعامات رکھے ہیں جس طرح کچھ ایک ایس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بے حد ثواب رکھا ہے اور ان اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا ثواب ہو چکا ہے پہ دوسرے آیت تقریب سوط النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد یعنی ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لئے وطن چھوڑا اور ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹکانہ دیں گے اور آخرت کا عجت تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے ہیں یعنی وہ لوگ جو سبر کرتے ہیں پردگار پر بروسہ کرتے ہیں یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے حجت کریں اپنا گربار سب کو چھوڑ دے تو یا اللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا بھی ان کے لئے فراحت رہت عطا فرمائے گا اور آخرت میں تو اس کے لئے بہت بڑا عجرت موجود ہی ہے یہ حجت بہت بڑے سواب اویادہ کہ جب تک جہاد فرض نہیں تھا تب تک سب سے بڑا عمل حجرت کا تھا اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا بیٹے کہ سب سے پہلا جو کافلہ تھا ہفشا کی طرف جو حجت کی اس میں پہلے کافلے میں گیارہ مرد اور چار عورتیں شاملتی جو ہفشا کی طرف گئے تھے پھر دوسرا کافلہ جو گیا تھا اس میں ایٹی ٹو مرد تھے اور بارہ عورتیں شاملتی یہ تھے کہ کب انہیں اسلام کے ابتداس ہی حجت مسلمانوں نے کی تھے اسلام کی سر بلندی کے لئے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ترقی بھی دی اور مسلمان کو بھی رہت و خوشحالی مل گئی ایسی چپٹر کا جو دوسرا حصہ ہے بیٹا اور وہ دوسرا حصہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے اور حجت پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ وہ وجہ ہے اس کے پاس دوسرا ہمارے پاس حصہ ہے اس حجت کے بات ہے بیٹا جہاد تو جہاد تو جہاد کا مطلب کیا ہے بیٹا جہاد کا لفظ بیٹا جہاد سے بنا ہے جس کا مطلب ہے کوشش کرنا محنت کرنا اپنی انتہائی طاقت صرف کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے جہاد کا لفظ مطلب ہے کوشش کرنا محنت کرنا اپنی انتہائی طاقت صرف کرنا یہ عام مطلب ہے اسلامی مطلب یہ ہے اسلامی مطلب یہ ہے کہ حق کی سربولندی اسلام کی دفاع کے لئے ہر قسم کی قربانی کے لئے ہر وقت تیار رہینا یہ جہاد ہے اب جہاد آپ کے سامنے بیٹے کتاب میں ایک پیرگراف موجود ہے اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو جہاد جہاد کی معنی محنت اور کوشش کے ہیں اور اسلام میں اس کا مفہوم ہے کہ حق کی سربولندی اور اس کی اشعاط و حفاظ اشعاط مطلب ترقی ہے اسلام کی ترقی اور حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی اور عیسار کرنا اپنی تمام مالی جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا یا تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و آیال اپنے عزیز و آقارب خاندان اور قوم کی جانے تک قربان کر دینا حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا ان کی تطبیروں کو اکارت یعنی غرق کر دینا اور ان کے حملوں کو روکنا نیز اس کے لیے اگر میدان جنگ میں آ کر لڑنا پڑے تو اسے بھی دریغ نہ کرنا دریغ کا مطلب ہے انکار انکار نہ کرنا اس لیے اسلام کو جہاد میں بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے اچھا بچھے توڑا سمجھتے ہیں میٹے جہاد جس طرح آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جہاد انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے جیسے یہ جہاد کا نام سنتا ہے تو اس کے ذہن میں خواب مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ان کے ذہن میں اسی ایک بات آتی ہے کہ بھئی بس یہ تلوار ہے توپ ہے بندوق کے لینا ہے اور لڑنا ہے یہ جہاد ہے یہ جہاد نہیں ہے جہاد کا بیٹ آپ کو میں نے پہلے بتایا جہاد کا لفظ یہ مطلب ہے محنت کرنا کوشش کرنا اپنے طاقت کو صرف کرنا یہ جہاد ہے آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ آپ لوگ جہاد کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جہالت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو علم بنا رہے ہیں یہ جہل کے خلاف جہالت کے خلاف جہاد ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں آپ کے پاس بندوق تلوار توپ نہیں ہیں لیکن آپ مسلسل محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں یہ آپ لوگ جہاد میں شامل ہیں یہ جہاد بالعلم کہلاتا ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں جہاد کی عام جو مطلب ہے جو جس کو انسان لیتا ہے کہ بھئی جہاد کا نام سن لیا اور اس سے کافر بھی کامتے ہیں ترہاتے ہیں کہ بھئی یہ جہاد ہے مسلمان امہین خلاف لڑیں گے جس کو انہوں نے دہشتگردی کا نام دیا ہے مارکف اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں بیٹے کہ جہاد کی مختلف وقصہ میں سب سے بیٹے بڑی قسم ہے جہاد اکبر جہاد اکبر کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے کیونکہ انسان چوبیس گھنٹے اپنے نفس کی خلاف لڑتا ہے نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور شیطان دونوں ملک انسان کو تباہی اور گمراہی میں ڈال لیتے ہیں ایک موقع پر نے مکریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تشریف فرما تھے اور صاحب اکرام میدان جنگ سے واپس آگی اتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا آنا مبارک ہو تم لوگ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو صاحب اکرام نے پوچھے اس سے بھی کوئی بڑا جہاد ہے تو صاحب اکرام نے مکریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ ہاں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے کیونکہ میں جنگ میں تو تم ایک گھنٹہ چند دن ایک ویک ایک مہینہ لڑو گے یا شہید ہو جاؤ گے یا دوسرے کو مارد ہو گے فتح شکست آپ کی مقدر ہوگی دونوں میں سے ایک لیکن نفس کے خلاف جو ہے آپ چوبیس گھنٹے برسرے پیکار ہے اپنے گھر میں بھی تنہائی ویلوں کے درمیان بھی اپنے کمرے میں بھی ہاتھ جگہ پہ آپ لوگ اپنے نفس کے خلاف تو اپنے نفس کے دھوکے کو پہچاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے پہلے مقدم رکھنا ہے تاکہ نفس تجھے دھوکہ نہ دے یہ سب سے بہت بڑا جہاد ہے جس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے بیٹا اس کے بعد بیٹا دوسری قسم ہے جہاد اکبر سیف جہاد اکبر سیف کا مطلب وہ جہاد ہے جو تلوار کے ذریعے بندوق کے ذریعے میزائل کے ذریعے بم کے ذریعے انسان لڑتا ہے اپنے اسلام دشمنوں کے خلاف وہ جہاد اکبر سیف کے لاتے ہیں یہ دوسری قسم ہے جہاد اکبر سیف جو انسان میدان جنگ میں خود لڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ یعنی اپنے بدن کو لے کے میدان جنگ پہنچتا ہے اور دشمنوں کے خلاف لڑتا ہے اس کو جہاد بس سیف کہتے ہیں پھر تیسے کیسے میٹے پھر جہاد بالمال انسان کے پاس جو مال عطا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مجاہدین کی تمام اخراجات کے لیے استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کے لیے خرج کرنا یہ جہاد بالمال کہلاتا ہے پھر ایک بیٹے جہاد باللسان لسان کا مطلب زبان آپ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زبان عطا کی ہیں اس زبان کے ذریعے آپ لوگ معاشرے کی لوگوں کی جو بد اخلاقی ہیں جو بد کرداری ہے اس کی اصلاح کرنا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا دعوت تبلیغ کرنا یہ تمام جہاد باللسان میں آتا ہے اس طرح بیٹے جہاد بالعلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے اس علم کے ذریعے تم معاشرے کی جہالت کو دور کر لوگوں کی جہالت کو دور کر لوگوں کو علم سے روشناز کرو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تعلیم دو اور لوگوں کے اندر اسلامی شعار پیدا کرو تاکہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور جہالت سے نکلے اس کو کہتے ہیں جہادی بالعلم پھر ایک بیٹے جہادی بالکرم جہادی بالکرم سے مرابطہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنی کی طاقت دیا ہے تاکہ تم لکھو اسلام کے واقعات مجاہدین کے واقعات لکھو اور تاکہ اللہ علیہ وسلم کی معاشرے کی اصلاح ہو پھر آخرین بیٹے جہادی بالدعائی ایک قسم ہے کہ وہ لوگ جو بوڑے ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں جو کسی بھی قسم میں جہاد محصہ نہیں لے سکتے ہیں نہ مال کے ذریعے لے سکتے ہیں نہ خود جا سکتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھ کے گڑ گڑا کے دعائیں کرے تاکہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرے کہ اللہ اسلام کو مجاہدین کو فتح دیکھا میں بھی اس کو کہتے ہیں جہادی بالدعا یہ بیٹا بچہات کے اور بھی وہ اسے اقصام ملے گئے ہمارے پاس چونکہ ٹیم نہیں ہے اور کافی لینٹی ہو رہی ہے بیٹا یہ ویڈیو بھی اس لئے انشاءاللہ اس کو بعد میں بھی کچھ کنٹینیو کریں گے آپ لوگ کے انلائنگ گلنس میں والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ